موسیقی السلام علیکم دوستوں پیارے دوستوں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے عصد الدین اویسی صاحب کو پولیس نے روکا پھر اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو چکے ہیں پیارے دوستوں آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسک اور غلام ہونے پر فقر محسوس کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ابھی ایک لائک کر کے اس اسلامی چینل کو سسکرائب جرور کریں دیکھتے ہیں کتنے آسکر رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے پیارے دوستوں جس قدر دل لگا کر اور سکون سے نماز ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک وطالعہ کی نجدی کی حاصل ہوگی نماز کو مت کہو کی مجھے کام کرنا ہے کام کو کہو کی مجھے نماز پڑھنی ہے دوستوں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں سامل کرتے ہیں خوصیاں انہی کے درباجے پر سب سے پہلے دستک دیتی ہیں دوستوں آج لوگ سوا کے میمبر اسد الدین عبیسی صاحب کو لے کر ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا پیارے دوستوں اسد الدین عبیسی ایک ایسے انسان ہے جب بھی کسی مسلم یا پھر کسی بھی سخص پر جلم ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آواج اٹھاتے ہیں اسد الدین عبیسی صاحب کی پیدائس تیرہ مئی انیس سو انتر کو حیدر آباد سہر میں ہوئی اسد الدین عبیسی صاحب کے والد یعنی ان کے پتہ جی کا نام سلاہ الدین عبیسی ہے سلاہ الدین عبیسی صاحب بھی ایک راج نیتہ تھے جو لگاتار چھے وار جیت کر حیدر آباد کے سانسد رہے دوستوں یوپی کے سہرنپور میں اسد الدین عبیسی صاحب بھانسن دینے کے لیے جلسے میں گئے وہیں پر ایک مسجد تھی جہاں پر اسد الدین عبیسی جی کو نماز پڑھنا تھا لیکن آپ سب ہی کو بتا دیں کہ اسد الدین عبیسی جی کو نماز پڑھنے نہیں دی گئی کیونکہ لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی جس کے باوجود عبیسی صاحب نے اپنے اسٹیز پر ہی نماز ادا کی جی ہاں دوستوں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسد الدین عبیسی صاحب اپنے کام سے پہلے اپنی ایمان کو آگے رکھتے ہیں اللہ کو راجی کرنا ہی ان کا مقصد ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کی پریسانیاں جان کر ان کے حق کے لیے لڑنا یہی اسد الدین عبیسی صاحب کا کردار ہے کروڑوں لوگوں کی پسند بن چکے اسد صاحب جن کا نام لیے وغیر آج راج نیتی نہیں چلتی اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا کرے امت محمدی کو اپنا خویا ہوا وقار عطا کرے اور سب ہندو مسلم بھائیوں کے بیچ بھائیچارہ بنے رہے اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن بنا رہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر جرور کریں